بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عمرانیات انٹرمیڈیٹ پارٹو کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نزد ملک آج کی یہ ویڈیو پنجاب کے دہاتی نظام میں جو مذہبی انسٹیٹوشنز ہیں ان کے بارے میں ہے کہ مذہبی ادارے کیا کردار ادا کرتے ہیں اور یقیناً بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ دنیا کے تمام معاشروں میں مذہب موجود ہے مذہب ہماری معاشرتی و ثقافتی زندگی کی بنیاد ہے ہمارے اقائد جذبات اخلاق اور بہت ساری رسومات اور افعال کے مذہب سے پیدا ہوتی ہیں اور مذہب ہمارے درمیان صحیح اور غلط کا فرق پیان کرتا ہے اسلام پاکستانی معاشرے کا سب سے بڑا مذہب ہے پنجاب میں بھی اور خاص کر دہی علاقوں میں اسلام ہی سب سے بڑا مذہب ہے ہماری معاشرتی و ثقافتی زندگی بھی اسلام سے متاثر ہے ثقافتی گروہوں نے ہند کی ثقافت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا اس میں اسلام کی ثقافت کے اثرات زیادہ نمائی اور دیر پا ہیں جو دیگر مذہب کے لوگ پنجاب میں رہتے ہیں اس میں عیسائی، قادیانی، سکھ، پارسی، ہندو وغیرہ شامل ہیں ہر مذہب اپنی تعلیم و بقا کے لیے اپنے ادارے قائم کرتا ہے تاکہ اس سے معاشرے میں اس تر کام پیدا ہو پنجاب کے دہی معاشرے میں جو مذہبی ادارے قائم ہیں ان میں مسجد، مدرسہ، معاملات، گرچہ گھر، مندر وغیرہ ہیں ان اداروں کا بڑا کام مذہبی قیادت پیدا کرنا ہے مذہبی معاملات کا اترام کرنا ہے مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنا ہے مسجد کا مقام بطور معاشرتی رابطے کے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جو دہی پنجاب ہیں اس میں لوگ امام مسجد اور جو مذہبی علماء کرام ہیں ان کو اپنا رہبر مانتے ہیں لیڈر مانتے ہیں اور ان کی باتوں پر بہت زیادہ عمل کرتے ہیں دینی اسلام کے علم بردار ہمارے علماء کرام ہیں دین ہم نے اپنے وزرگوں سے سیکھا ہے ہمارے دہی ماہور میں مسجد کے امام ہی کو ہمارے رہنما کی حیثیت حاصل ہے شہری زندگی میں عوام کا طبقہ زیادہ باشعور ہے اور اکثر خواندہ ہے اس لئے وہاں امام کے لئے دینی عوام میں باشعور ہونا ضروری ہے یہی دہی علاقوں میں عوام اکثر کیونکہ نا خواندہ ہیں اس لئے امام کا میارے تعلیم بھی اتنا بلند نہیں ہوتا لیکن شہروں میں جو امام ہیں پائے جاتے ہیں بہت زیادہ پڑے لکھے بھی ہیں انہوں نے بقاعدہ سندھ حاصل کی ہوئی ہوتی ہے ادارے میں یعنی ان کو عربی پر بھی بور حاصل ہوتا ہے اور انہوں نے فقہ پڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس طرح سے جو امام ہے کیونکہ دین کی معاملات میں ذمہ دار شخصیت ہے اس لئے دین سے ہونے کی وجہ سے لوگ اس کا بہت زیادہ اترام کرتے ہیں کیونکہ دہی لوگ قرآن کا عدب کرتے ہیں مسجد کا اترام کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں اس لئے وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جو امام صاحب ہیں وہ قابل اترام ہیں تو امام کو بالکل بھی نراز نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ غزب خدا بندی سے کم نہیں ہے اور کیونکہ امام کا قانون ان پر کوئی حق نہیں ہے اخلاقی طور پر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کا اترام کریں مذہبی کے عادت اس سلائیڈ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں سعودی عرب سے کوئی امام صاحب جو ہمیں کعبہ ہوتے ہیں مذہبی کے امام ہوتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں تو لوگ بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں ان کی امامت میں نماز پڑھنا جو ہے ان کے لئے فخر احسوس کرتے ہیں تو ظاہر ہے بہت زیادہ اترام کیا جاتا ہے اور اسلام جو ہے اس چیز کا بھی درست دیتا ہے اس کلپ میں آپ دیکھ رہی ہے چھوٹی سی بچی ہے اس طرح اس نے سکاف پینا ہوا ہے اور ہمارے دہی معاشرے میں تو جو بچیاں ہیں اکثر آپ انہیں سر پہ ڈپٹا کرتے ہوئے دیکھیں گے اور وہ سپارہ پڑھنے جا رہی ہوتی ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو یہ بنیادی تربیت جو پاکستان کے دہات ہیں پنجاب کے دہات ہیں یہ ویڈیو پنجاب کے دہات کے بارے میں ہے ہمارا فوکس یہی ہے تو اس میں بھی اسلام جو ہے پردے کا نظام ہے تعلیمات کا نظام ہے نماز روزے کا نام ہے تو یہ بچپن سے ہی بچوں کو ایسی تربیت دی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ مذہبی قیادت پاکستان میں کیوں وجود میں آئی یا کیوں ہے اور امام جو ہیں ان کے کیا فرائض ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنے اہم مقام پر فائز ہیں دہی پنجاب میں پیری فقیری کا بھی بڑا رجحان ہے لوگ ان پیر و مرشد کو اپنا رہبر مانتے ہیں اور معاشرتی زندگی میں ان سے رہنمائی لیتے ہیں یعنی ایک طرح سے ان کو اپنا قائد ماتتے ہیں جو مذہبی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں ہے وہ ان وجہ سے ہے کہ یہ امامت کرتے ہیں علماء کرام امامت جیسا عظیم مذہبی فریضہ کیونکہ سر انجاب دیتے ہیں اس لئے اس علاقے کے تمام لوگ ان کا اترام کرتے ہیں اور حد سے زیادہ اترام کرتے ہیں اہم مواقع پر خطاب کرتے ہیں مثلا نماز جمعہ عید کی خدبے اس علاقے کے تمام لوگ شرکت کرتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں گلے ملتے ہیں امام صاحب سے اور بہت اترام کی نظر سے انہیں دیکھتے ہیں تو دینی مسائل سے آگاہی اور قرآن کی جو تعلیم ہے وہ بھی یہ ہمیں بچوں کو دیتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم کی حصول میں گاؤں میں مسجد جو ہے بچوں کا تعلیم دی جاتی ہے تدریس قرآن کی عظیم قدمت کی وجہ سے گاؤں میں مولمی صاحب کا جو منصب ہے وہ کافی بلند ہوتا ہے دینی شعور کی بیداری میں بھی جو علماء کرام ہیں مذہبی قیادت ہے یہ اہم کردار ادا کر دی ہے کوئی بھی مسئلہ ہو یہ تقریر کرتے ہیں اور جلسے کرتے ہیں دھرنے دیتے ہیں بہت بہت یعنی حد تک جا سکتے ہیں گاؤں کے مدرسے میں سلانہ جلسے ہوتے ہیں جس میں دیگر علماء قرآن تقریریں کرتے ہیں اور اس علاقے کے لوگوں کو دینی شعور بیدار کرتے ہیں اور لوگوں کا وسیع مجموعہ ان کی قیادت پر اتنے نام کا اظہار کرتا ہے اس کے علاوہ ان کو سیاسی یہ مزیر مذہبی امور ہیں اس وقت جو میں آپ کو جن کا کلپ دکھا رہے ہوں اس لائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاست میں بھی بقاعدہ شرکت کرتے ہیں اس لئے مذہبی سیاسی جماعت سے وابستہ کر لیتے ہیں عام طور پر یہ اور پھر اپنی تقریروں میں سیاسی پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں اور سیاسی حوالے سے یہ کام کرتے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر الیکشن میں ہماری قومی اسیملیوں سبائی اسیملیوں میں علماء کرام کی ایک بڑی تعداد آتی ہے اور جو کہ ملکی اس سیاست میں مرکزی اور سبائی سطحوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح غیر ملکی اقلیتوں کی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی تمام انتخابی اداروں میں نشستیں ہوتی ہیں غیر مسلم بھی آئینی طور پر مذہبی حقوق کے تحفظ کا حق ہے انہیں اور وہ اپنے نمائندے اسیملیوں میں بھیجتے ہیں ایک اور کام جو مذہبی قیادت کرتی ہے وہ مذہبی رسومات کی ادائیگی ہے پہلے بھی میں نے بتایا کہ جس طرح جمعہ کی ادائیگی ہے اور نمازی عید کی خدبے جو ہیں نمازی عید کی ادائیگی ہے تو دین کے پھیلانے والے مبلغین اور مولوی صاحبان کا جو مقام ہے معاشرے میں وہ بہت بلند ہے دہی پنجاب میں مولوی صاحبان کے فرائض اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ سوم و صلات اور بچوں کو دینی تعلیم دینا ہے نکاح خوانی ہے نمازی جنازہ کی ادائیگی ہوتی ہے روحانی علاج جس میں تابعیز اور دم کرنا شامل ہے دہات میں عجیب ہی منظر ہوتا ہے کہ اثر کے بعد عام طور پر یا فجر کے بعد ایک لمبی لائن جو ہے دم کروانے کے لیے تابعیز لینے کے لیے امام صاحب کے در پر ہوتی ہے اور بقائدہ اور وہی امام مسجد کامیاب ہے جو کہ دم اور تابعیز وغیرہ جو ہے لوگوں کو کرتا ہے اور اگر وہ نہ کرے تو پھر وہ اس کو وہ زیادہ پاپلر نہیں ہوتا اور لوگوں کی مذہب یا معاشرتی معاملات میں رہنمائی کرتے ہیں یہ مولانا مودودی کی کتاب کا ایک اقصہ ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کس طرح کی زندگی معاشرتی زندگی مذہبی زندگی وے آف لائف یعنی اسلام جو طرز زندگی ہمیں فرام کرتا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے تو یہ تمام معاملات مولوی صاحب جو ادا کرتے ہیں نہ صرف مذہبی معاملات تک محدود نہیں ہوتے بلکہ عام معاشرتی زندگی میں بھی ان کا مشورہ قابل عمل رہتا ہے کیونکہ مولوی صاحب کو عوامی تاثب حسد پوز اور مخالفت جیسی معاشرتی جو برائیاں ہیں ان سے مبرہ سمجھا جاتا ہے اس لئے ان کی مشورہ خلوص پائے جاتا ہے کیونکہ جائز ہونا جائز صحیح غلط حلال حرام سچ و جھوٹ کا میار تقریباً ہر معاملے میں پائے جاتا ہے اس لئے ان پر رائے لی جاتی ہے اور اسلامی اقامات جو ہیں ہمیں مل جاتے ہیں اور لوگ ان کی رائے کو بہت مفید سمجھتے ہیں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو دہات میں پنجاب کے دہات میں تو بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے نام کے لئے بھی مولوی صاحب سے ہی رجوع کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کا نام رکھتے ہیں اور چھوٹے بچوں کے لئے تابعیز بھی بقائدہ مائن لیتی رہتی ہیں تو پنجاب کے جو دہات ہیں اس میں امام مسجد کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے اور عام طور پر سب لوگ ان سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں شہروں میں یہ صورتحال نہیں ہیں شہروں میں بہت ساری مساجد ہیں اور لوگ صرف اپنے محلے کی مسجد تک ہی محدود ہوتے ہیں اور تھوڑے سارے لوگ ہی جاتے ہیں بہت ساتھ مختلف کبھی جمعے کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں کبھی عید کی نماز پڑھنے عام طور پر جہاں وہ کام کرتے ہیں وہی نماز کی ادھائی ہو جاتی ہے یا گھر میں آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ تھی ویڈیو آج کی جو کہ مذہبی قیادت کے بارے میں تھی ہمارے جو مرانیات میں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ امام مسجد کو کیا اہمیت حاصل ہے اور وہ کیا فرائض سر انجام دیتے ہیں امید ہے پنجاب کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے اور آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ